اچھا جی قبر میں چلے دیں کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں بھولیں کتنے سوال ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے تین سوال ہوں گے پہلا کیا ہے تیرا رب کون ہے میں مثال دینے لگاؤں کسی نے انکار کر دیا کہنے لگا ہاں ہیتا ہاں ہیتا لادری میں نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جنم میں ڈال دے پھر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈال دا نہیں ڈال دا ابھی دوسرا سوال پوچھو ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ہاں ہیتا ہاں ہیتا لادری کافر ہے منافق احفاظی کے کہتا آئے افسوس آئے افسوس میں نہیں جانتا چاہیے تا نہ دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے لیکن اللہ ابھی دوزخ میں ابھی جہنم کا گڑا نہیں بنی فرمایا تیسرا سوال پوچھو حضور کا چیرہ دکھایا ماں کنتا تقولو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا نہ دین کے انکار پر کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا ڈالو اس کو جہنم کے اندر تمام کتب حدیث تمام بخاری سے لے کر تبرانی تک تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی کبر میں بندہ گیا مومن ہے مسلمان ہے نمازی ہے دس حاج کیے پندرہ عمرے کیے زکاةیں صدقات خیرات عبادات نفل نماز داڑی حاج عمرہ بڑا کچھ ہاں بھئی مان رب پھوکا اس نے کہا ربی اللہ اللہ میرا اس کو جنت کوئی نہیں ملی ابھی جنت کی کھڑکی دوسرا سوال پوچھو ماں دینوں کا تیرا دین کیا دینی علی اسلام میں اسلام کو مانتا ہوں جنت مل گئی پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے نماز کو مان رہا ہے حاج کو مان رہا ہے زکاة کو مان رہا ہے عبادات کو مان رہا ہے ہر چیز کو مان رہا ہے لیکن جنت ملی فرمایا تیسرا سوال پوچھو حضور کا جلوہ ود دعا دکھایا کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے یہ لفظ نہیں ہے ماں کن تتاکول فی حق عادر راجل اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کیا کہا کرتا تھا تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی یا نبی پکارا کر میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی یا نبی میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کی دیئے ملہدوں سے کیا مربت کی دیئے اور شرک ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کی دیئے اور مثلِ فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکرِ آیادِ بلادت کیجئے اور غیض میں چل جائے بے دنوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت میں یہ کہا کرتا تھا اچھا اس نے اللہ کو مانا دین کو مانا جنت نے ملی جب کہنے لگا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کو پہچانا حضور کو نبی پاک کو پہچانا تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے اب کھول دو جنت کا دروازہ تو بھائی مغزِ قرآن روحِ ایمہ جانِ دین حَسْتُ حُبِ رَحْمَتَ الْلِلْ عَالَمِ حضور کی محبت اصل ہے دین کی قرآنِ مجید سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس کوئی تفسیر نہ پڑھیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں خالی ترجمہ اور ایک ایک بات کو ایک ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتفصیل بتفصیل بیان کیا فرمایا قُلْ انکانَ آبَاؤکُمْ اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تمہارے باپ وَا بَنَاؤکُمْ تمہارے بیٹے وَا اخوانُکُمْ اور تمہارے بھائی وَا ازواجُکُمْ تمہاری عورتیں وَا اشیرَتُکُمْ تمہارا کُمْبَا تمہارا خاندان وَا اَمَّالُنِكْطَرَفْتُمُوْحَا اور تمہارے کمائی کے معذرہ گنتے جا یہ چیز ہوگا فرمایا محبوب کہہ دے تمہارے باپ بھی تمہارے بیٹے بھی تمہارے بھائی بھی تمہاری عورتیں بھی تمہارا سارا ہی خاندان بات بھی ختم کر دی تمہارا تمہارا سارا ہی خاندان وَا امَّالُنِكْطَرَفْتُمُوْحَا اور تمہارا کمایا ہوا مال ایک مال وہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں وَا مَعَلُوا نِكْ طَرَفْتُ مُوْحَا تمہارا کمایا ہوا مَعَلُوا وَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَكَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کے نقصان نہ ہو جائے وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں وَجِحَادٍ فِي صَبِيلِهِ اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں پھر کیا کرو فَتَرَبَّسُ انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہارا کمبہ تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھی عدیس پاک لَا يُمِّنُ وَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد وَنَّاسِ اَجْمَائِينَ اور بات ہی ختم کر دی فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتا حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے عام آدمی نہیں جناب فاروق عاظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدود سنی تو عاظر خدمت ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں میں نے اولاد سامنے رکھی ہے پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری آپ زیادہ پیار ہیں اولاد زیادہ پیاری نہیں ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار ہے دی میں عدیس پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی رکھی ہے کبھی سامنے جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیجھ پہلے حضور کا فرمان سیخ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کمپلیں داڑی کی نکلتی اگر حضور سے پیار ہوتا تو امہ اسے کہتی بیٹا داڑی نہ مڑانا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نہ میرے بھائی اگر کامل پیار ہوتا تو اببہ کی نصیت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑی چھوٹی بھی نہ کرانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے ابھی نارہ ہی ہے ابھی خالی ملاد میں محبت کرتے ہیں ابھی خالی مراشری والے دینی پیار کرتے ہیں ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے سنیے اور غور کی دئیے حضرت عمر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے پھر آپ کا چیرہ سامنے لایا ہوں حضور مجھے اولاد نہیں پیاری یا آپ ہی زیادہ پیارے ہیں پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے مجھے مال پیارا نہیں آپ زیادہ پیارے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چیرے سامنے رکھے ہیں بہن بانیوں کو رکھا ہے رشتہ داروں کو رکھا ہے دوستوں یاروں کو رکھا ہے مجھے وہ نہیں پیارے آپ پیارے ہیں اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے اور معبوبہ حد ہو گئی میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے عزت بھی لیکن معبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری آپ زیادہ پیارے ہیں حق پسند لوگ تھے سچی بات کرنے والے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو اپنی جان کو اپنی روح کو سامنے رکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پر مارا فرمایا عمر جا ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا اگر تو اپنی جان سے پڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے تیرا ایمان مکمل ہے تیرا ایمان مکمل حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا میں نے کہا مابوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں آپ مجھے اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک انکر بیچارہ یوں تین لاکھ رپیہ تنخواہ لیتا ہے یا چھے لاکھ اس نے حق الال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ نہ اس کو دین کے روح اوجد کا پتہ ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے اب جس پالٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے کہ تیری حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ایمال بھی سخت بات کرتے ہیں حضور نے اپنے دشمن کو آپ کسی پالٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پالٹی کا بیان کبھی سنیں اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسیمبلی میں بیسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیا جاتے ہیں لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے جن میں حمایت بنتی ان میں بھی اور ذات تیری سالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے مولوی جذباتی ہوتا ہے یہ ایشے تو نہیں نہ ہوتا تجھے اصل میں پتا نہیں تو پیار کرتا ہے ڈالر سے تو پیار کرتا ہے شہرت سے اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینہ کے ٹکڑوں سے جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ جو حضور کے نام کا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب مہدس علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتا ہیں یہ بتایا گیا تھا ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے اور ہندو پندر جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف ماذا اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے جل سے ہوتے تھے پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندو کا جلسہ تھا تو ایک پندت تقریر کر رہا تھا اب سارے ہندو تھے مسلمان تھا ہی کوئی نہیں سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے تو ماز اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اکدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا کوئی نازیبہ بات کہہ دی اور کوئی نہیں تھا وہ ایک ملانگ تھا وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا امیر ملت فرماتے اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی اس نے ڈنڈا پکڑا ملانگس آدمی تھا پیچھے سے نکلا کسی نے روکا بھی نہیں اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور دو چار ڈنڈے زور زور سے پندت کے سر پہ دے مارے پندت مر گیا پرچا ہو گیا مقدمہ ہو گیا جیل ہو گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا میں جیل میں دیکھیں بندہ انپڑ تھا بات بڑی پڑی کر گیا امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا ہوسائی نہ تو نماز پڑے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نہ پنجابی میں بولا کہنے لگا پیر جی منہوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوں دے منہوں کی پتا جائے سیدھے لفظ بھی کوئی منہوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھ دا میری غلطی ہے روزہ نہیں رکھ دا میری غلطی ہے میں عبادت نہیں کر دا میری غلطی ہے پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اجید سوچی سرکارتی پہ عدبی کر کے لانگ جائے لفظ بڑے کمال کہ گیا کہنے لگا پیر صاحب